اسلام کو ناظرین جمہو کی ایک عدالتیں رویہ سید معاملے میں آج جے کلیف چیپ محمد یاسین ملک کے خلاف پروڈکشن وارن جو ہے وہ جاری کیا ہے اور تحار جیل ایتورٹیز کو کہا گیا ہے وہ اگلی سنوائی کے دن یاسین ملک کو کوٹ میں پیش کریں اگلی سنوائی جو ہے بیس اکتوبر کو ہوگی آپ کو یہ بتا دیں کہ یاسین ملک جو ہے وہ اس معاملے میں لگاتار یہ گوہار لگا رہے ہیں کہ ان کو کوٹ میں پیش کیا جائے وہ فسکل اپیرنس کی مانگ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کو فسکل اپیرنس کی اجاز نہیں دی جاری تھی لیکن آج کوٹ نے تحار جیل ایتورٹیز کو کہا ہے کہ اگلی سنوائی یعنی بیس اکتوبر کو یاسین ملک کو کوٹ میں پیش کیا جائے اور جو اس معاملے میں باقی ایکیوزڈ ہیں انہوں نے آج کوٹ میں ان کے وقلہ نے آج کوٹ میں روبیہ سید سے جرہ کی کروس کوشن کیا گیا ان کو پندرہ جلے کو روبیہ سید خود جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئی تھی انہوں نے یاسین ملک اور دیگر چار ایکیوزڈ کو آئیڈنٹیفائن کیا تھا فوٹو گریپس کے ذریعے اور اس کے بعد یاسین ملک جو ہے وہ بھوکھرتال پہ چلے گئے تھے تقریباً انہوں نے آٹھ لستر بھوکھرتال کی تحار جیل میں ان کی یہ ڈیماند تھی کہ ان کو فسکل اپیرنس کی اجازت دی جائے لیکن پچھلے دو مہینوں میں ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا لیکن آج عدالت نے حکم دیا ہے اب جیل ایتورٹیز کو کیاسین ملک کو بیس اکٹوبر کو عدالت میں پیش کیا جائے یہ معاملہ جو ہے یہ انیس سو نواسی کا ہے آٹھ دسمبر انیس سو نواسی کو جے کیرف نے روبیہ سید کو کنیپ کیا تھا اور پانچ ملٹنٹوں کے عوض پانچ دن کے بعد یعنی تیرہ دسمبر انیس سو نواسی کو ان کو رہا کیا گیا تھا اور روبیہ سید جو ہے وہ اس وقت انٹرنشپ کر رہی تھی للدن ہسپیٹل میں اور للدن سپیٹال سے وہ اپنے گھر نوگام کی طرف جا رہی تھی جب نوگام چوک میں ان کی گاڑی کو رکا گیا ان کو گاڑی سے اتارا گیا اور ایک وین میں ان کو کنیپ کر لیا گیا اس کے عوض میں تقریباً چار ملٹنٹوں کو جے کی ایلیف کے ملٹنٹوں کو بعد میں رہا کیا گیا تھا اور اس وقت کئی پولیٹیشنز اور جرنلسٹ نے اس معامل میں مداقلت کی تھی اور جے کی ایلیف اور سرکار کے بیچ میں انہیں باتچیت چلائی تھی اس کے بعد ہی روبیہ سید کو جو ہے جے کی ایلیف نے چھوڑا تھا ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو پائی تھی اس وقت جو ہے روبیہ سید کے والد اور سابقہ وزیراعلا وقتی محمد سید بھارت کے وزیر داخلہ تھے صرف ان کو چار پانچ دن ہوئے تھے وزیر داخلہ بنے ہوئے اور وشنات پرداب سنگھ جو تھے ان کی حکومت تھی مرکز میں اور اس کے بعد اس وقت جو ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ جمعہ کشمیر کے چیف منسٹر تھے حالانکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فاروق عبداللہ نے ان ملٹنٹوں کو جے کیلیف کرنے کی مقالفت کی تھی لیکن سنٹر کے آگے مرکز کے آگے جو ان پہ دباؤ تھا وہ اس کے آگے خڑے نہیں ہو پائے اور آخر کار ان پانچ ملٹنٹ کو جو ہے چھوڑنا پڑا تھا حالانکہ یہ معاملہ جو ہے پچھلے تنتیس سال سے چل رہا ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اس معاملے میں تیزی آئی ہے اور تقریبا ہر ایک دو مہینی کے بعد اس معاملے میں سنوائی ہو رہی ہے اب یہ دیکھ رہا ہوگا کہ جب اس معاملے کی اگلی سنوائی ہوگی یعنی بیس اکتوبر کو کیا تہار جیل ایتھارٹیز جو ہے وہ یحسین ملک کو عدالت میں پیش کریں گی یا نہیں پھر اللہ بھی اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی جب تک کیلئے اللہ نگے بعد